ان دنوں واحد سکنڈل جو ہے جو صحیح نکلا ہے وہ میرے بارے میں ہے جو بالکل صحیح ہے پتہ نہیں یہ فواہ شہر میں کیسے آجاتی کہ آپ کو گورنر پنجاب نال لگی ایسا کچھ ہوا تھا کچھ لمحوں کے لیے تو میرے دل میں آیا کہ یار گورنر پنجاب بنیں گے یہ ہوگا کوئی ایک مہینے کے بعد ایک بندہ آیا میرے پاس اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا کہہ میں تھا یہ آپ کے لیے ہے اور یہ آپ کو ہر مہینے مل جائے گا ہوا یہ کہ جب یہ کامیاب ہوئے ہیں اس کے تین دن کے بعد ٹیلی فون کی گنڈی بڑی آپ کل مجھے تھوڑا سا ٹائم دیس سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان اکران خان تو غالباً آپ کے گھر بھی آ چکی ہے ایک دوبارہ شروع میں بہت شروع میں تو مجھے امنان اچھا لگتا تھا دوہزار اٹھارہ کے بعد اس سے پھر میں تھوڑا سا ہٹ ہوں نماز شریف کے بارے میں ایک عام تاثر آگی جی بہت خوش خوراک ہیں کھانے کے بھی شوقین ہیں کھلانے کے بھی شوقین ہیں دوہزار خان ان کا بسی ہے لیکن باوے انہیں پسند نہیں حیران ہوگئے آخر شہباز شریف صاحب کی ایک جو ان کی پسندیدہ ڈش ہے وہ اوجڑی ہے آج کے فرق بڑا شو میں ہمارے جو مہمان ہیں ان کے بہت سے حوالے ہیں اور پہلے کوئنسا حوالہ دیا جائے یہ خود بھی بنا پریشان ہو جاتا ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب بھی ان کا چہرہ آپ کے سامنے آئے یا ان کی آواز آپ کے سامنے کسی طرح سے بھی آئے تو آپ ضرور مسکرہ اٹھیں گے بہت سے حوالے ہیں اور عدب کا بہت بڑا نام مزاہ کا بہت بڑا نام ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اتا اللہ قسمی صاحب اتا اللہ قسمی صاحب میں آپ کا کیا تعرف کروں بہت اچھا لگ رہا ہے آج میرے پاس ہے آپ میرے پورٹکاس کا حصہ ہیں بہت اچھا کیا آپ نے تعرف نہیں کر آیا ورنہ عموماً تعرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی تعرف کی ضرورت دیں اور اس پر مجھے وہ انڈیا میں تھی ایک انٹرنیشنل ہیومر کانفرنس ٹھیک ہے تو پاکستان سے مجھے اور ضمیر جعفری صاحب کو انوائٹ کیا گیا تھا وہاں ایک ہی وقت میں مختلف سیشنز ہو رہے تھے وہ ہمیں پنجابی سیشنز میں لے گئے وہاں ایک سردار جی کمپیرنگ کر رہے تھے انہوں نے وہ جو ہوتا ہے نا پیجاما بہت ٹائٹ تھا پیجاما جو ہوتا ہے جو کمر سے نیچے چلا جاتا ہے اکسل بلکل ٹھیک وہ پہنا ہوا تھا اور تکیہ انہوں نے لگایا تھا یہاں مائک ہیں نا جی تکیہ سمجھ نہیں یہاں سے کوئی ایک فرڑان کے پاس لے تو وہاں سے وہ کرولنگ کرتے ہوئے آتے تھے انانونسمنٹ کرنے کے لیے چلے وہ تو ٹھیک تھا ٹھیک ہے لیکن جب واپس جاتے تھے وہ اتنا اچھا نظارہ نہیں ہوتا تھا بہرحال انہوں نے اب حرام ہے انہیں پتا ہو کہ میں کون ہوں اور ضمیر جعفری کون ہے انہوں نے تعریف یہ کریا تھا کہ آج جب پنجاب تو مشرقی اپنا مغربی پنجاب تو ساڑھے بڑے اچھے چھے پرونے آئے لے جمیر زعفری صاحب تے اتاولہ کازمی صاحب میں انہوں نے تعریف کی کراما تھا ایج جگہوں وہ لڑ گے تانہوں آپ پہ ایڈلا کے پتا جائے گا انہیں تعریف کرا ہے اچھے یاد بات کے باقی تو ہوں گی بات پہ پہلے تو میں آپ کی معرفت نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ میرے سامنے ہیں جس طرح آپ نے آہستہ آہستہ آگے بڑے ہے اور ما شاء اللہ بہت کم وقت میں آپ نے اپنی جگہ بنائی ہے اور بڑا مشکل ہے اس جو میڈیا کا جو دور ہے اس میں اپنی جگہ بنانا تو میں نوجوانوں سے یہ کہنے چاہتا ہوں کہ یار نریانگر لانا کرے کرو جو کچھ آپ چاہتے ہیں اس کے لیے قدم با قدم آگے بڑھنے کی بھی کوشش کرے جو مل جائے اور وہ ملے گا ضرور یہ تو مجھے یقین ہے نہ ملے نہ خود ڈپریسو ہو نہ آگے ڈپریشن پر سر اتا اللہ قاسمی صاحب آپ کا جو زندگی کا سفر ہے وہ تو بہت سا سفر تو لوگوں نے دیکھا آپ پتا ہے انہیں لیکن یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے شروع تو یہ پھر عمر سر سے ہوئی تھی جب میں یکم فروری نائنٹین فورٹی تری کو مولانا بہول حق قاسمی کے گھر پیدا ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ میں تو بالکل بچہ تھا مجھے تو کچھ ہی آت نہیں بس جو سنا ہے بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں وہ یہ کہ ہم گلوالی دروازے میں رہتے تھے اور ہمارے گھر کے بالکل سامنے سیدہ تاولہ شاہ بخاری کا گھر تھا اور ایک واقعہ سنایا ہے آپ میری بہنیں تھیں ماشاءاللہ اور اب بجی ظاہر حال میں دی لیکن آپ واقعہ آپ بھی سنیں گے تو آپ حیران لے جائیں گے وہاں ایک ہندو فیملی تھی اور ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا بچاروں کا اور جو نچلی ذات نہیں ہوتی بالکل نچلی ذات کے وہ لوگ تھے ان کے گھر فوتیت کی ہو گئی اب کوئی ان کی طرف نہیں جا رہا تھا تو ظاہر ہے ہماری بہنیں جو ہیں وہ گھر سے باہر نہیں جاتی تھی دور بھی پرانا ہے گھر کا محول بھی بہت مذہبی تھا اب بجی نے انہیں کہا کہ آپ ان کے گھر جاؤ اور ان کے پاس بیٹھے رو وہاں اور ان کی پوری طرح جو ہے نا ان کا حوصلہ بڑھاؤ ان کے غم میں شریک ہوں یہ واقعہ میں نے سنا تو میرا بہت دل جو ہے نا یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا اس وقت جی اس طور میں جی بالکل جی تو وہ جو نچلی ذات کے ہندو تھے جو اکیلے بیٹھ کے رو رہے تھے میری بہنیں جا کے ان کے دکھ میں شریک ہوں تو یہ اچھا اس کے بعد فورٹی سیون جب ہوا تو ظاہر ہے میں اپنی والدہ کی گود میں اپنا ہم آگئے وزیر آباد میں وزیر آباد ہی کہوں گا کوئی سنا ہے کچھ دیر کے لیے ہم وہاں بھی گئے تھے جو ہے نا ادھر اسلامباد جاتے ہوئے رستے میں جو سینٹرل جگہ بیرا بیرا بھی گئے تھے کچھ دیر کے لیے بار لیکن میں نے جو آنکھ کھولی جو بچپن میرا گزرا وہ وزیر آباد تو وزیر آباد پہ میں نے بڑے کولم لکھے ہاں جی آپ کے کولموں میں تین شہر ہیں عمر صاحب وزیر آباد لاہور اور یہ آپ ان کو بڑے نمائع کرتے ہیں وزیر آباد میں تو بڑے کسے بھی آپ لکھتے ہیں عمر صاحب کو بھی آپ جس طرح سے بیان کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے مزا آتا ہے دیکھو جی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ہماری سپورٹس کیا ہوتی تھیں گولی ڈنڈا سگرٹ کے پتے جو ہوتے ہیں ان کو رکھتے وہ کھیلنا ملنا یہ وہ سارا کچھ یا وہ لیڑا ہوتا تھا وہ چلانا لیڑا وہ ایک گولپیہ ہوتا تھا جو اس کو روڈ کے ساتھ چلاتے تھے اس کو ہم سڑکے سڑکوں پر دوڑاتے تھے اور ہمارے پاس ہی ایک قصبہ تھا جہاں مولانا زفر نخام رہتے تھے ان کے گھر میں بیریان بڑی لگی ہوئی تھیں ٹھیک ہے تو ہم وہ ریڑے دوڑاتے ہوئے دوست وہاں جاتے تھے بیریان بیر کھاتے تھے ایک دفعہ اچھا وہ سیالکوٹ روڈ کلاتی تھی وہاں سے سیالکوٹ کو جانے والی بسیں بھی چلتی تھی ہم میں سے ایک تلنگے بچے نے یہ لا جواب تجویز پیش کی کہ آج کسی بس کو روڑے بارے جائے چنانچہ ہم سب نے روڑے پکڑ دی ہاتھوں پر اور جب ایک بس گزری ہے تو کھچکے جناب روڑے بارے اس نے ڈرائیور نے اس کے دل میں ذرا رحم نہیں آیا کیونکہ اس کو بھی لگاتا ہے کلوڑا اس نے کوئی بریک لگا دی اور ستر مصاور ہمارے پیچھے بھاگ پھر آگے چوبہ ہوگا آگے چوبہ ہوگا وہ تو ایک ہسٹری ہوگی بس وہ کوئی اتنا قابل ذکر واقع نہیں ہے وہ سر آپ نے پہلی نکری کونسی کی اور شوق کیا تھا یعنی جب آپ حویس مار رہے تھے تو کیا سوچتے تھے میں نے کیا بننا ہے والے صاحب تو آپ کے تھے عالم دین خطیب آپ کیا سوچتے تھے کہ میں نے کیا کرنا ہے یعنی فقر پہلے یہ بتاؤ گا آپ کو فقر کہوں فقر بھی ہے آپ شہباز کہوں شہباز بھی ہے آپ لیکن کہوں کہ آپ ایسے جو آپ کا دلک نے کہہ لیں دلک ایدت نا چھڑنا شہباز کہہ لیں حسانی کے لیے تو وہ وہاں سے ہم آگے لہور اببا جی مفتی محمد حسن جامعی شرفیہ کے بانی اور مفتی محمد حسن جو تھے وہ میرے دادا کے شاگر تھے اببا جی وزیر آباد میں سکول ٹیچر تھے ٹھیک ہے تو مفتی صاحب نے کہا اببا جی سے کہ مول ٹاؤن کی جو گریٹ جامع مسجد ہے وہاں سب پڑے لکھے لوگ ہیں وہاں آپ جیسے عالم دین کی ضرورت ہے آپ وہاں آجائیں اببا جی پہلے آگے ہم بعد میں ان کے ہم بھی وہاں شفٹ ہو گئے مول ٹاؤن میں اور ایک واقعہ جو میں آپ کو سنا ہوں کہ زیاؤلحق کا سوری ایوب ہاں کا مرشللہ تھا اببا جی نے پہلی تقریر ہی کیونکہ وہ پرانے احراریے تھے انہوں نے پہلی تقریر ہی جو ہے وہ ایوب ہاں کے خلاف کر دیکھتی ہے تو جمعہ کے بعد وہ سارے جو وہاں کے زعومات ہیں وہ اببا جی کے پاس آئے کہنے کہ حضرت آپ ہمیں صرف نماز روزے کے بارے میں بتایا کریں ان مسائل کا آپ ذکر نہ کریں اببا جی نے جو جواب دیا وہ میری زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے مشلے راہ بن گیا اببا جی نے کہا کہ صبح میں چائے کا ایک رس جو ہے چائے کا ایک کپ جو ہے وہ پاپے کے ساتھ میں لیتا ہوں میں دوپیر کو روکھی سوکھی کھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور شام کو میں دال چاول بڑی رقبت سے کھاتا ہوں اور عشاء کی نماز بڑھ کے میں سو جاتا ہوں جس دن میری ان ضروریات میں اضافہ ہوا اس دن میں آپ کے مشورے پر غور کروں گا واہ 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 اچھا شہباز اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ میں پتہ چل گیا کہ بھئی یہ اور طرح کا بندہ آئی ہے پھر وہ آج بھی آپ مولڈ ڈاؤن میں جائیں سارا مولڈ ڈاؤن آبا جی کے حل کا عقیدت میں ہیں اور نواز شریف کی فیملی بھی وہاں تھی وہ بات بھی آئی وہ بھی میاں شریف صاحب آبا جی کے بہت محبت کرنا وہ وہی پہ نماز با کرتے ہیں ہم ایک بلوگ میں تھے وہ نماز بھی پڑھنے آتے تھے اپنا اور بڑی سادہ سے یہ لوگ تھے بڑے یعنی خاص طور پر نواز شریف کو تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک بہت ان میں اجزو انکسار ہے اور بڑے پولائٹ قسم کے بندے ہیں اس وقت تو اور زیادہ تھے بلکل یان خوبصورت بالشال یہ وہ بنائے ہوتے تھے انہوں نے آپ نے تو ان کی جوانی دیکھی ہے میں نے دیکھی ہے بلکل جو آج کے لوگ تو ایمیجن کر سکتے ہیں بہت سے خوبصورت تو وہ بندہ اب بھی ہے تو یہ بیسی کے لیے میاں شریف صاحب آپ کے والد صاحب پر اقیدت مند جی بلکل جی بلکل ابباجی کے نماز جنازہ میں ابھی جنازہ اٹھا بھی نہیں تھا وہ باہر چھوٹی سی گلی تھی ہمارے جہاں زیب بلوگ کی وہاں آدھا پونہ گھنٹہ وہ کھڑے انتظار کرتے رہے میاں شریف چوزری پریز علیہی کی جو تصویریں جس کا لوگ مزاک اڑا رہے ہیں تو میرا تو چوزی صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ظاہر ہے کہ بہت ساری دشمنیاں ہیں بہت مختلف جماعتوں کے ساتھ لیکن وہ دیکھ کے میں رہ نہیں سکا آپ کو لگا ہے میں نے یہ آپ سے بات بھی ہوئی نا تو آپ نے کہا کہ مجھے وہ تصویریں دیکھی نہ جا میں نے تو مجھے لگا کہ یہ تو ظلم ہے تو اس لیے میں نے یہ لکھا ہے حالحالہ کہ آپ کو فون آیا ہوں کہ یہ کیا ہے آپ نے کیوں کیا ہے یہ لوگ تو خود بھی بہت ظلم کرتے ہیں لیکن انسانیت بھی تو چیتے ہیں مجھے وہ دکھ ہوا کہ یہ بندہ یہ پہلے دور میں اس کے بعد تو ان کے اور طرح کے رویے ہوتے گئے پہلے دور میں انہوں نے اپنے کسی سیاسی اختلاف اکنے والے کو تکلیف نہیں پہنچنے دی بلکہ جب نیاں صاحب باہر جلے گئے ہیں تو حمزہ یہاں تھا انہوں نے اس کے کاروبار کو پوری طرح یہ رکاوٹ نہیں ڈالی اس میں کوئی بھی تو میں نے کہا اگر ایک بندہ کبھی کسی مشکل وقت میں کسی کے کام آیا تھا اس وقت وہ مشکل میں ہیں تو باہر یہ میرا ہے رویہ تو سر ہم وہیں پہ آتے ہیں کہ آپ کو کیا شوق تھا کہ میں نے کیا بننا ہے یہ سوال تو رہ گیا اچھے یار عجیب گل ہے شہباز کہ میں نے کچھ بھی شوق نہیں سی اور بخدا یقین کریں آپ کہ کوئی غیبی ہاتھ ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں جو میری انگلی پکڑ کے ادھر لے گیا ادھر لے گیا ادھر لے گیا ادھر لے گیا مثلا ادب کا تو مجھے تھا تھوڑا سا شوق تھا اور میں پڑھتا تھا کہانیاں وانیاں بچوں کی یہ وہ ایک دن میرا بچمن کا بچمن کا یہ دوست کہنا چاہیے مول ڈاؤن کا تھا وہ مسعود علی خان بڑا مشہور آدمی بھی ہے وہ اور بہت پیارا دوست ہے میرا ان کے حبیب اللہ ان کے تھے بردن لو مسعود نے کہا کہ ان کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہے تو ان کو مجید نظامی صاحب کے پاس لے جائیں چنانچہ وہ لے گئے انہوں نے کہا جی کولم لکھو اچھا اچھا اندازہ لگاؤ یار آپ کی ایس کیا ہوگی ایم اے میں تھا شاید میں میرے خیال میں تو میں نے وہ لکھنا شروع کر دیا نوائے وقت میں اس وقت لکھنا بہت بڑا حساس ہوگی بہت زیادہ حسان مند مجید نظامی صاحب کا کہ انہوں نے جو میری ابتدائی ساری تربیت جو تھی اور آگے لے کے جانے میں انہوں نے بڑا کام کیا اچھا اور پھر جو ایک بات بتاؤں میں آپ کو شہباز میں حیران ہوتا تھا جب میرے کولم چھپنا شروع ہوا چھپتے چھپتے شروع میں تو مجھے پچیس روپے ملتے تھے کولم کے اچھا ہاں اور اس زمانے میں بابا پیسے ملنے بھی مفت بڑی بات ہے ملکل ہاں اچھا وہ بڑھتے بڑھتے جب پتہ چلا کہ اس کا تو بہت زیادہ بہت زیادہ یعنی پسند کیا جا رہا ہے تو جب مجھے کبھی قدرت اللہ شہاب نے خط لکھا کہ جی آپ کا یہ ابن انشاء نے جب مجھے یہ کہا جب ندیم صاحب نے مجھے یہ کہا میں کہ یا میں پاگل ہو گیا یا پھر کہ میں تو کچھ بھی نہیں کہا میں تھے اچھا یہ میری ہمیشہ سوچ رہی ہے آج بھی جب مجھے لوگ ملتے ہیں نا کوئی اچھا ایسے ویسے کرتے ہیں تو یہ وہ میں پریشان ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ ندی کی نیتیں گی ہے تو یہ ہے کہ وہ میں بن گیا کولمس بن گیا اچھا اس کے بعد مجھے ٹی وی کے لوگ ملے گئی مجھے کہنے لگے کہ قسمی صاحب آپ کے پہلے تو مجھے ممتاز مفتی صاحب ملے کہنے لگے قسمی تیرے جڑے کالا میں گئے نا وہ دیج پورا افسانہ ہوندہ ہے کہ تو افسانے کو نہیں لی دا میں کہہ مفتی صاحب میری مطماری یہ ہے کہ میں ممتاز مفتی تھے احمد نیم قسمی تھے کرشن چندر تھے بلونت سنگھ تھے سادت حسن منٹو تھے نال مطح لامہ میں اور میرا نمبر کو ہوئے دو سو تھی یا پانچ سو چالی یہ دیج میرا پہلا نمبر ہے جان دیو مفتی صاحب کہنے لگا اچھا اس کے بعد ملے مجھے ٹی وی کے جو ہوتے تھے بڑے زبردست مجھے نام نہیں آدھا رہا مجھے کہنے لگے قسمی صاحب تسری آپ ڈراما لکھیں ٹی وی کے لیے میں نے کہا سر مجھ تو لکھنے نہیں آتا نہیں آپ لکھنے نہیں آپ لکھیں انہوں نے اسرار کیا میں نے کہا جی پھر میری عادت یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا مجھ سے کوئی پچھے بندہ لا دے وہ میرے جڑا میرے کو لکھوا ہوئے انہوں نے پھر اس کو لگوایا جو بڑا زبردست شاعر ہے میرا دوست دیکھیں یہ تھوڑا سا یاد داشت کا مسئلہ ہے ہم سمجھ گئے ہیں اگر زبردست اور آپ کا دوست وہ پھر جناب پہلے تو میرا چلا ایک وہ جو ہے نا علی بابا چالیس چور بچوں کا وہ میں نے پہلے لکھا اس کے بعد ایک اور لکھا میں نے پلے اچھا اس پر یہ پر پرابلم یہ ہوا کہ جو ہمارے اس زمانے کے تھے نا ایم ڈی پی ٹی وی کے زیاء صاحب زیاء جلندری صاحب اچھا وہ آئے لاہور انہوں نے کہا جی اس میں ایک کریکٹر ہے جو اپنے چچا کا ہاتھ پکڑ کے کھائیں تیر رہتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو کٹ کرے اچھا بڑے ڈرپوک تھے لاہور ٹی وی والے آج کل بھی ہوں گے شاید میرے خیال میں انہوں نے پیشلی چھے کسٹر نہیں ہوئی انہوں نے سب میں وہ کٹ کر دیا جاں جا اس کے بعد زیاء صاحب گئے وہاں کراچی وہاں چل رہا تھا انور مقصود کا ڈراما چل رہا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ اس میں جو آپ کا کریکٹر جو مخنص بنا ہوا ہے اس کو ختم کر انہوں نے کہا جی اب چھے کسٹریں ہو چکی ہیں تو ہم بعد میں کر لیں گے سارے ڈرامے میں اچھا رہا ایسے دیں تو میرے ڈرامے کا انہوں نے بڑا کر گیا بہرحال اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا پھر خاجہ انسان واہ واہ اور اب یہ پی ٹی وی نے جو دس ٹاپ کے جو ڈرامے ابھی تقلیقے گئے ہیں اس کی لسٹ میں وہ شامل کیا ہے اور پروین شاکر کا ایک دن مجھے فون آیا لاہور سے کہلیں کہ میں دلی سے آ رہی ہوں میں اور یہاں سے میری فلائٹ ہے آپ کو کال کر رہی ہوں کہ ڈلی میں میری ملاقات قرتلین حیدر سے ہوئی یعنی جس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ پوری اڈدو فکشن میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ ان کو اینی آپا بھی کہتے ہیں قرتلین حیدر کہتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ایک گھنٹے کی ملاقات کہنے لگی یہ تھا انہوں نے آپ کے خاجہ انسان کے بارے میں بیس منٹ بات کی ہے مہد باگ لوگ سنوکے ناچی جس کو میں ایک اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں میں تو اس کے زمان سے یہ خیر جی اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ چلتا گیا کام مزہ نگار کے طور پہ میں اسٹیبلش ہوا کولم نگار کے طور پہ اسٹیبلش ہوا اپنا ٹی وی کے ڈراما کے حساب سے اسٹیبلش ہوا اس کے بعد پھر مجھے الہمرا کا چیئرمن لگا دیا گیا یہ تو آگی دو ہزار پندرہ میں آپ نے صحیح مجھے یہ آگ دلایا کہ مجھے پہلے انہوں نے بھیجا وہاں سفیر کے دور پہ پہلے آپ کی تھائیلینڈ ہوئی یا نوروے نہیں نوروے میں نوروے یہ 97 کی بات جی 97 بیلکل ہی اچھا وہاں ہوئی تو اب دیکھو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ضرور بتا دوں اس کا بیک گرونڈ ضرور بتا ہے جی بیک گرونڈ میں بتا دوں ہوا یہ کہ جب یہ کامیاب ہوئے ہیں میاں ساتھ بڑی اکثریت کے ساتھ تو اس کے تین دن کے بعد اس زمانے میں موبائل تو ہوتا نہیں تھا ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو میاں صاحب سے دوسری طرف السلام علیکم قاسمین صاحب میں کہا جب علیکم السلام میں سوچا ہے تسی بڑے مصروف ہو تو میں تنوں آپ بھی مبارک بات دے لوں وہاں انہوں نے گلا کیا کہ مجھے مبارک بات نہیں دی آپ نے نہیں وہ میں نے کہا نہیں میاں صاحب مجھ سے زیادہ خوشی ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتی بھی نہیں آئے اور یہاں سارے لوگ مبارک بات دینے میں کہا جی مجھے اس کے اظہار کی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے میرا لیکن خوشی مجھے بے تحاشہ ہے اچھا ان کی ذرا دیکھیں انکساری دیکھیں آپ کل مجھے تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان میں کہا جی میاں صاحب آپ ایسے نہ کہیں آپ یہ بتائیں میں کل کتنے نہیں نہیں آپ کی جو سہولت ہو میں کہا میاں صاحب چھڑو استقلیف نو پلیز میں دسو کل میکنے پہ جاؤں یارہ بجے آ سکو گے میں کہا جی میں حاضر ہو جاؤں گا وہاں میں گیا تو وہاں یعنی جب بھی وزیراعظم بنیتے نا تو لاہور کی تمام سڑکوں کا رخ جو تھا وہ مولڈ ڈاؤن کی طرف تھا اتنے لوگ وہاں اس وقت بھی وہ بڑا ہوا تھا سوارہ مولڈ ڈاؤن کی طرف تھا سب کے سامنے میاں صاحب نے پھر وہی جملہ دور آیا جو انہوں نے مجھے فون پہ کہا تھا کہ کل میں نے فون کیتا سی میں کہا کازمی صاحب چلو میں ہی تھا مبارک بات دیں پھر جی اس کے بعد مجھے وہ ایک کونے میں بیٹھ گئے کہنے لگے کازمی صاحب اچھا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے ان کو فل سپورٹ کیا تھا اور یہ بھی یاد رکھیں جو لوگ پھر الزام تراشی کرتی ہیں نا فضول بات کرتے ہیں میں ایسا نہیں ہوا کہ میں جاول حق کے دور میں بھی لگاؤں ہوں میں مشرف کے دور میں بھی لگاؤں اس کے بعد ہم اس واقعے پہ بھی آئیں گے جب مشرف نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لگے رہے ہیں چلے خیر تو اس کے بعد مجھے کہلنے کے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں کہلنے کے کوئی اچھا میں آپ کو حلفیا کہہ رہا ہوں نہ کوئی اس وقت ذہن میں خواہش تھی نہ آج ہے اب وہ دس بارہ منٹ گزر کے وہ کہیں بتائیں میں کہا جی میرے ذہن میں کچھ ہے ہے ہی نہیں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا تو اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہلنے کے اچھا یہ میں ساتھ والے کمرے میں ایک میٹنگ ہے پندرہ منٹ کے میٹنگ میں آپ کو پندرہ منٹ دیتا ہوں تو واپس آکے تو پھر مجھے بتائیں کسمیں پھر میرے ذہن کچھ نہیں بلاخر وہ کہنے لگے کہ کہلنے صاحب یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کوئی اندرونے ملک یا بیرونے ملک اچھا جتا ہونا نے بیرونے ملک کیا نا تو میرے اندر دا سیاہ جڑا سی دا وہ جاگ اٹھیا میں کہا ٹھیک ہے جی پھر بیرونے ملک کرتے ہیں انہوں نے اسی وقت ایک ایز ایڈ شیر دیلتے ہیں ان کے کہنے کے کڑے کتے جانا چاہتے ہیں میں کہا جی میں نوروی جانا ہوں جاندے ہیں میرے بڑے دوستیں ماں پہ انہوں نے کہا جی نوروی میں ان کو کر دیا اچھا اب میں گھر آیا گھر والوں کو میں نے بتایا اچھا لیکن میں خوش نہیں ہوا پھر بھی ایک متضب زب تھا میں تو کار والے بھی تو میرے گھر والے تھے اوٹھے بھی رونا پٹنا پہ گیا کوئی لوڑ نہیں جاندی کتے بھی سفیر بن گیا لوگ کہیں اور ہوتے تو وہاں ڈھول باجرے ہوتے کوئی لوڑ نہیں کتے جاندی اچھا میں تو خود بھی تھا اسی سوچ میں چنانچہ فائنلی میں پھر چلا گیا میرا بہت اچھا دوست ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے تصنیم نورانی یہ انٹیئر سیکٹی بھی تھے اور بہت اچھے انسان ہیں یہ اس وقت سیکٹی ایڈیوکیشن تھے میں نے انہیں کہا میں نے کہا جی اپنا تصنیم یار ایسا کریں کہ میں کب کالج سے پڑھا پڑھا کے اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے کسی ایسی جگہ لگا دیں لاہور میں جہاں ایک میز ہو ایک کرسی ہو اور بیٹھ کے میں لکھنے پڑھنے کا کام بھی کرتا رہا ہوں کہنا کہ ٹھیک ہے یہ لگ جائیں یہاں آپ چائلڈ وہ ہے نا چلڈرن کیا ہے وہ چلڈرن کمپلیکس کیا ہے وہ اس کے لگ جائے آپ انہوں نے آرڈر بھی کر دیا اور مجھے پانچ چھے کوٹھیاں دی کھا دی کہ ان میں سے جونزی کوٹھی لینی ہو وہ بھی لے لو ایک جین مندر کے پاس تھی ایک کذافی سٹیڈیوم میں تھی اور اس طرح کی کہنا کہ ان کی وہ کروانیں گے جو ہوتی ہے نا جو دیکھ بال کوٹھیوں کی جو ہے اچھا اس کے بعد میں مطمئن ہو گیا تو مجیب شامی صاحب مجھے ملے میں نے شامی صاحب سے کہا کل گیا اور بیٹھ کے چاپیے انہوں نے جی ایک گھنٹہ میری برین واشنگ کی کہ آپ باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ جی ہماری انبیسیاں کام نہیں کرتی یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی اب اگر آپ کو یہ موکہ مل رہا ہے تو کریں آپ اچھا میں تھوڑا کنمینس تھوڑا سا ہوا زیادہ نہیں شامی صاحب کا اس میں رول ہے ہاں بہت زیادہ اس کے بعد اور کس نے ایک اور بھی تھا بندہ برل جب میں بہت زیادہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں کنفیوز ہونا ہوں تو میں مجید نظامی صاحب کے بات چلے گئے میں نے کہا مجید صاحب میں دوسرے لوگ انہوں نے تو مجھے رہے دیئے میں آپ کا فیصلہ سننے کے لیے ہوں آپ یہ بتائیں مجھے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے کہنا کہ نہ جائیں میں نے کہا جی تینک وی ویری مچ تو مجھے اجازت ہے میں فون کر دوں کہنے ہاں کر لیں میں نے ابھی چار ڈیجٹ میں لائے تھے کہ انہوں نے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیا کہنے کہ ابھی روک جائے میں روک گیا صبح اخبار آیا تو دیج انگریزی اخبار ڈبل کولم خبر لگی کہ طول قاسمی کو نوروے میں سفیر مقرر کر دیا گیا اس کے بعد فون آنے شروع ہو گئے بوکے لے کے لوگ آنا شروع ہو گئے تب میں نے کہا کہ اب میرے انکار کا مطلب ہی ہوگا کہ حکومت اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور مجھے احمد سعید کرمانی کی طرح جشن انکار بزارت بنانا پڑے گا ان حالات میں میں وہاں گیا سفیر بن گیا اب میں اپنے موہ سے کیا کہوں آپ کو ٹھیکی میں اس سے پہلے ایک سوال پڑھنا گیا یہ جب آپ سفیر بنے تو وہاں پہ گئے اب جو سفیر ہمارے عام طور پہ ہوتے ہیں وہ پورا پروٹیکول رکھا جاتا ہے کہا جی سفیر صاحب سے ایسے نہیں مل سکتے آپ ایسے نہیں مل سکتے سفیر بہت بڑی چیز ہوتا ہے بالکل تو جب آپ وہاں پہ گئے تو آپ کے عملیں نہیں دی آپ کو اس طرح کی چیزیں بتائیں کہ سر کون آپ سے مل سکتا ہے کیسے مل سکتا ہے کیا ہوگا بڑا آپ پہنچے ہیں ویسے نا میں اب کسی کا نام نہیں لوں گا مجھے یہ کہا گیا کاجون صاحب آپ رائٹر آتے ہیں آپ ریسٹ کریں چھوڑ دیں مجھ پہ کام سارا میں خود سنبھال ملوں گا میں نے کہا چھو ٹھیک ہے میں چنانچہ ایک مہینے تک میں نے اس کے ذمہ کر دیا سارا کا میں ووچ کرتا رہا کہ کیا کس طرح کیا کرنا سارا اس کے بعد پھر ساری چیزیں میں نے اپنے ہاتھ میں لے لی پھر میں ساتھ مسجدیں تھی وہاں نوروے میں تو میں ہر جمعہ کسی ایک مسجد میں جا کے پڑھتا تھا اور وہاں لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی ہزارے خیال ہوتا تھا مسائل کا پتہ چلتا تھا اور دروازے جو تھے میرے آفیس کے ہر وقت کھولیتے صرف دروازے نہیں میرے کچن کے دروازے بھی کھولیتے اچھا میں نے وہاں ان پاکستانیوں کو میں نے کھانوں پہ بلایا جن کو کبھی کسی سفیر نے نہیں بلایا ہوگا ہاں وہ بالکل جو تھے نا ڈاؤن ٹو ارث لوگ وہ سارے تو وہ ان کو ساتھ میں نے سارا اچھا ایک مزے کا واقعہ میں آن کروں میں پہلے بھی یہ کر چکا ہوں ویسے کہ چودریوں کا ایک گروپ تھا وہاں پہ ٹیک جو پہلے پاکستانیوں کے کام نہ کرواتے تھے لوگوں کے اور امبیسٹر کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی تھی اور یوں وہ ایک حائل تھے امبیسٹر کے درمیان اور جس نے کام رہا چودریوں کو جاؤ اب میں نے یہی کیا کہ ہر ایک آ سکتا ہے وہ فارغ ہو گئے جب فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے اب سکنڈل میرا کیا ڈھوٹ دے ہم فائنلی انہوں نے ایک سکنڈل تلاش کیا سکنڈل یہ تھا کہ جی سفیر کا مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اس ملک میں اس کا رتبہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ایسی ہوتا ہے بیسے دلکل ٹھیک انہیں یہی کیا نمائنگی کہا ہاں دی تو لیکن یہ جو سفیر صاحب ہیں یہ پرسوں ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے دیکھے ہیں جو کہ شرم کی بات ہے پاکستان کے لیے اچھا ایسا ہوا بھی تھا ہاں کھانا تھا ایسا اچھا وہ جمعہ میں نے جو سب سے بڑی جامعہ مسجد اہل سنت کلاتی تھی وہاں میں نے پڑھا ٹھیک میں نے یہ کہا میں نے کہا میں جب سے آسلو آیا ہوں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب کسی نکیزی کے بارے میں کوئی سکنڈل سننے میں نہ آتا ہو اور ان دنوں واحد سکنڈل جو ہے جو صحیح نکلا ہے وہ میرے بارے میں ہے اس اچھا ہے میں نے کہا یہ واحد سکنڈل ہے جو بالکل صحیح ہے کہا یہ گیا ہے کہ شفیر صاحب ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کر رہے ہیں میں نے کہا میں یہاں شفائی دینے نہیں آیا میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میں پاکستان سے انہی لوگوں سے اٹھ کے میں ادھر آیا ہوں یہاں بھی میں نے انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے واپس بھی میں نے اپنے انہی لوگوں کے پاس جانا ہے اور میری دعا ہے کہ جب میں مروں تو جگیدداروں وڑیروں اور سرمایہ داروں کے ساتھ اٹھائے جانے کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جانا ہے اچھا لوگ پور گئے مسیح تھے بیٹھے نے انہوں نے تالیاں بجائی گئے دیں وہ سکیڈل کا خاتمہ ہو گیا سر یہاں سے آپ تھائی لینڈ کیسے پہنچے اچھا تھائی لینڈ ایسے پہنچے جی میں جب وہاں گیا تھا انہوں نے مجھے ایک کہا تھا پاکستانیوں نے کہ جی ہمارا صرف ایک کام اگر آپ کروا دیں نہ ہم ساری عمر آپ کو کوئی اور کام نہیں کہیں میں نے کہا بولے کہنے لگے کہ پاکستان سے ڈریکٹ فلائٹ نہیں ہے آسلو کی پہلے ننمات جانا پڑتا ہے یا کہیں اور دو دو چار چار گھنٹے ہماری عورتیں بچے جو ہیں وہ سارے کجل ہوتے ہیں پھر دوسری فلائٹ لینی پڑتا ہے میں نے کہا جی میں کوشش کروں گا ظاہر ہے انشاءاللہ میں نے بنا کے نا ایک ایک فیکس کی خاکان عباسی صاحب کو وہ تھے اس وقت پی آئی اے کے ساتھ مجھ مجھے یہ آدمی کیا تھے لیکن اگلے دن جواب آ گیا کہ یہ روٹ جو ہے یہ فیزیبل نہیں ہے اس کے بعد میں لاہور گیا میاں صاحب سے میں نے کہا میں نے کہا میاں صاحب یہ ایک پاکستانیوں کا کام ہے اور یہ ضرور ہونا چاہیے انہوں نے کہا چھا ٹھیک اس کے بعد ایک تقریب تھی پتہ نہیں کونسی جس کے لیے میاں صاحب بھی آئے شہباد صاحب بھی آئے اور نوروے میں اور ساتھ دوسرے بھی تھے لوگ ہاں وہ شروع کیا تھا ٹی وی وہاں سے پاکستانی ٹی وی پہلا اے ٹی وی کیا تھا وہ اس کے لیے وہ آئے تھے اچھا ہم ائرپورٹ میں لینے گیا تو جب گاڑی میں بیٹھا ہوں میں کہا میاں صاحب وہ یاد رکھنا اپنے وہ اعلان کرنا ہے ڈریکٹ رائٹ کا کہنے کہاں یاد ہے مجھے اس کے بعد جب ہوتل میں ان کے کمرے میں پھجا کے میں کہا میاں صاحب ذرا یاد رکھنا کہنے کہ مجھے یاد ہے نوٹ وری اس کے بعد جب انہیں لانے کے لیے میں گیا ہوں وہاں آڈیٹوریم تک پھر میں نے کہا کہ قاسمی صاحب بس کر دیں آپ میں نے کہا نہیں جی ویسی بندہ بھول بھی جاتا ہے اس کے بعد جب وہ سٹیج پہ بیٹھے ہیں میں چٹ فیر پی جواد تھی اچھا جی انہوں نے جب وہ انونسمنٹ کی ہے نو وہاں سارا ہال کھڑا ہو گئے اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جو منیجنگ کمیٹی بنائی ہوئی تھی نا اس میں پیپرز پارٹی کبھی تھے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے جو نورویجن جو ہمارے پاکستانی دیوان پر آئے ہیں ان سب نے مل کے وہ سارا اچھا اب جب واپس جا رہے تھے نا تو شہباز صاحب نے کہا نواز شریف صاحب سے کہ جی میں تو بہت امپریس ہوں ان کے سارے یعنی ان کے مقبولیت سے کیونکہ اس سے پہلے وہ ہو کے آئے تھے کسی اور ملک سے قریبی ملک سے وہاں پہ شکوہ سنگیئے ہو وہاں وہ شکوہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا وہاں کھڑے ہو کے لوگ کہتے تھے سفیر صاحب کو واپس بھیجے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ویری امپریسیو کارکردگی ہے ان کی اب انہیں کسی بڑے سٹیشن پہ بیجے جنانچہ پھر یعنی دیکھا کر تو اس وقت صرف تھائیلنڈ خانی تھا جو بڑا تھا جو مجھے تھائیلنڈ بھی دیا یار دیکھو شہباز میں میں کیا کہوں گا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی محرمان ہے خاص مجھ پر اب یہ میرا شعبہ تو نہیں تھا لیکن جو جو کام میں نے نوروے میں کیے اور کبھی آپ جائیں نا نوروے تو سڑک پر چلتے ہوئے کسی بندے سے پوچھے یہاں تھا اولا کاسمی ایک بند آیا تھا اس کا کام کیسا تھا یہی ہوا تھائیلنڈ میں اور وہاں میں جو دینی مدرسے تھے مسلمانوں کے وہاں گیا علماء سے ملا اچھا وہاں ایک رسم ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں آپ کو گفٹ دینا پڑتا ہے اور میں پڑھ لے ہوئی دینا ساتھ وہی وجہ ہے کہ کوئی ایسے گفٹ کے لیے ہمارے باز فانڈی نہیں تھا اور وہاں جناب ایک عظیم الشان میں نے کروایا جس نے اقبال کروایا ایک اور اس کے علاوہ ایک کشمیر پہ مذاکرہ کروایا زبردست اس میں نورویجن جو تھے دانشور انہوں نے آکے تقریریں کی اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا وہاں مظہرہ ہوا مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے حق میں یہ حق نہیں بلکل اس کے بعد تین مہینے ابھی ہوئے تھے مجھے شرف تو یہ مشرف صاحب آگئے تختہ اولٹ گیا میاں صاحب کا تختہ انہوں نے اولٹ دیا اولٹ گیا تختہ اولٹ گیا اور آپ یقین کریں گے آپ تک خبر کیسے پہنچی خبر ٹی وی پہ بنے دی ٹی وی پہ دیکھا آپ نے اچھا ادھر میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے اسی وقت میں نے کاغذ کلام مگوایا ہے اور ریزگنیشن میں نے ڈک کے اس وقت میرے پاس آیا ہوا تھا حسن عزوی ٹیک ہے پتری شاید اسکر ندیم بھی تھا مجھے یاد نہیں ہے سہی تھا اچھا اور حسن عزوی مرہوم کا تو مجھے یاد ہے کہنا کہا یار یہ کیا کر رہے ہو تو اور میں نے کہا میں نے بس یہ میں تو اس حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتا اور ویسے بھی کوئی اخلاقی طور پر بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے بارہ جی وہ میں نے استفعہ بھی اب وہاں تھے ایک ہماری امبیسی میں جن کے جنرل جو مارشلہ لگانے والے تھے چار میں سے ایک تھے اچھا ان کے ساتھ ان کے بڑے مراسمت اچھے مراسمت تھے بہت اچھے مراسمت تھے تو انہوں نے مجھے اس سے کئی بات کی اور مجھے یہ کہا کہ جی مشرف کومنٹ کو آپ کی تقرری پر یہاں کوئی اعتراض نہیں ہے یعنی آپ اپنا کام کرتے رہے آپ جاری رکھیں کام ٹھیک ہے میں نے کہا جی ان کو میرے شکریہ دا کر دیں لیکن جس حکومت نے مجھے یہاں اپائنٹ کیا تھا چونکہ وہ حکومت نہیں رہی لہذا میرا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے تین مہینے بعد تین مہینے بعد اچھا میں واپس آیا تو میں نے گھر والوں کو فیکس کر دیا تھا کہ اگر میں زیادہ دیر تک ائرپورٹ سے نہ نکلوں تو آپ مجید نظامی صاحب کو بتا دیجئے گا ٹھیک ہے اور لیکن بہرحال ایسا ہوا کہ میں نکل آیا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی لیکن مجھے پھر آٹھ مہینے تک او ایسٹی بنا دیئے گا کالیج میں تھا نہیں میں ایسوسیٹ پروفیسر تھا میں ٹھیک ہے تو آٹھ مہینے تک مجھے انہوں نے پوسٹنگ نہیں دی کہیں بھی اور کافی تکلیف تھا اسی زمانے میں بلکہ نا آپ کو ایک اور چھوڑا تھا واقعہ بتا دوں انڈیا کا کوئی مشاعرہ تھا اب اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں جاتا تھا سیکرٹی کے پاس چائے پیتے تھے کپ اور وہ این او سی جاری کر دیتا تھا لیکن اب کوئی بھی میرے حوالے سے یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ انہیں تھا کہ یہ تو میاں صاحب کی حالانکہ جو وزیر تھے اس وقت نگران نگران تھے سید صاحب جو بڑے پرانے تھے کمیشنر رہے تو انہوں نے جناب اپنا کہا کہ یار میں تمہیں بندہ دے دیتا ہوں یہ تمہارے سارے قابض واغذ پر دے گا سارے تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا تو بس تمہیں جا کے وہ جو ہے نا انٹیلیجنس والوں سے وہ اچھا وہ ہمارے کالنج کے پاس ہی تھا اس کو پتہ نہیں مجھ اب یاد نہیں رہا کیا کہتے انہیں سارے کام جب ہو گئے تو میں گیا وہاں ایک ڈی ایس پی ایس پی صاحب جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے میں نے جا کے اسلام کی انہوں نے جواب نہیں دیا اور نظر بھی نہیں دیکھ لیا اس کے کام ہی کہہ والے سے جائیں وہاں کے پاس آپ کا کام نہیں ہو سکتا میں کہتے کیوں نہیں ہو سکتا کام کہ لیں کہ مجھے سب پتہ آپ کس لئے آئے ہیں آپ کو انہوں سی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ آپ کا نام اس کے اوپر وہ کیا ہوتا ہے جو آپ نہیں جا سکتے اچھا مجھے لکھ جو بھی میری تو پوزے پتہ کہ میرا نام اس لسٹ میں نہیں ہے آپ یہ مجھے ویریفائی کر دیں کہ میرا نام اس لسٹ میں نہیں ہے اس نے بھیج دیا وہ قابض میری جیب میں تھا تو کہنا کہ جی نہیں میرے پاس latest information ہے میں کہ میرے پاس آپ سے بھی زیادہ latest information ہے ابھی یہ بات ہو رہی تھی تصنیم روانی کا فون آگیا یار کادلی فون کی تصی میں کہ یہ مسئلہ تھا اب یہ انصاب سے بات کر دو آپ اس نے بات سنی تو یار شہباز لعنت ہے ایسے لوگوں پہ ان کی روائیوں پہ اس کے بعد اس نے فون سنے مجھے پتہ کہ سر میں تو آپ کا بہت پران افین آج تو میرے لئے عید کا دن ہے یہ وہی بندہ ہے جو ہوں نہیں اٹھا رہا رہا میرے لئے عید کا دن ہے کہ میں آپ کو سامنے بیٹھ رہا دیکھ رہا ہوں ساد اس نے بیل دی وہ آیا نائب کاسد اس اکل نہیں آنی اور خالی چاہ پھر گانا کھڑی بسکٹ بھی لیا اس نے وہ ایک پلیٹ میں چار بسکٹ اس کو پھر تو اس میں چڑ گیا اس نے پھر یہ دراز کو لی اس میں سے پورا ڈبا بسکٹ اور اس میں اڑھے پھر سر من اجازت دو میں کسی دن خدمجکار حاضر ہوگا تو یہ بھی دیکھیں اس طرح کی لوگ ہیں ایک لمحے میں اچھا کاسمی صاحب یہ آپ جب میاں صاحب دوبارہ حکومت میں آئے یہ بھی ریسنٹ بات بہت پرانی تو ہمیں تو یہ بھی سننے میں آیا کہ شاید پتہ نہیں یہ فواہ شہر میں کیسے آجاتی کہ آپ کو گورنر پنجاب نال لگے ہیں ایسا کچھ ہوا تھا اچھا کیا تھا یہ معاملہ کیا تھا میں اس شخصیت کا نام نہیں لوں گا اس شخصیت تمجھے وہ اس کی تھی مطلب مجھے پوچھا گیا تو آپ نے انکار کی میں نے آپ کو دیکھے جھوٹ بولا کچھ لگوں کے لیے تو میرے دل میں آیا کہ گورنر پنجاب بنیں گے یہ ہوگا لیکن اگلے ہی لمحے میں نے کہا میں تو وہاں انگریز نہیں تصویر نہیں لگ یہ سابق گورنر دیا روح ہون ہوتے منٹراری ہوں یا میں تیر رات میں چیخہ مارے اٹھ کرو مانگا دوسرا مجھے یہ خوف میرے دل میں آیا کہ میں تو بھئی اپنا لکشمی چوک میں بیٹھ کے چائے پھینے والا آدمی ہوں میں تو دوستوں کی طرف آزاد آنے جانے والا آدمی ہوں اس کے بعد میری زندگی نظربندی کی ہوگی سیکیورٹی یہ نہیں کر سکتے میری نظربندی میں نے پھر معذرت کر اچھا اس کا ملکہ افواہ نہیں تھی پکی پتھر پہ لکی تو پھر چیئرمن الہمرا آرٹس مجھے شعباز صاحب نے یہ کہا اچھا یہ مجھے بہت پسند آئی یہ جو اور اب میرے خیال میں میں کیا بتاؤں سب کو بتایا کہ میں نے کتنا کام کیا جی بالکل لوگ تو کانفرنسز ہر سال جی اس کے علاوہ پھر سارا سارا مہینہ چھوٹے چھوٹے ہوتے رہتے ہم نے خود دیکھی اور وہ حال جن میں آپ جائیں تو لوگ کم ہوتے ہیں وہ حال میں لوگ سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوتے اللہ اللہ مجھ پر مہربان ہے بس میں تو یہ ہی کہوں گا کہ میں تو نہ پہلے کچھ تھا نہ آپ کچھ ہوں کوئی غیبی ہاتھ ہے جو میری مدد کرتے تو یہ علمرا آرٹس کونسل سے چیئرمنشپ پی ٹی وی پی ٹی وی پی ٹی وی کے چیئرمن کیسے پی ٹی وی پھر مجھے آپ کو فون کیے دو دفعہ یہ بتانے کے لئے لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کر سکے پھر میں نے ادھر یس کر دی جس پر وہ بڑے سب ناراض ہوئے کہ آپ یہ چھوڑ کے کیوں ادھر گئے کیونکہ وہ فیڈل کی تھی یہ صبح پتا نہیں اے میں نہیں بتا اچھا تو وہ پھر وہاں بھی اب یار میں کیا آپ نے موسی میں کچھ کہتا اچھا نہیں لگتا کچھ باتیں ہم آپ سے سوال بھوچتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ آپ جب چیئر بین بن کے گئے تو وہاں پہ کوئی بندہ آیا اس نے آپ کے پچھلے چیک جو آپ نے کام کیا ہوا تھا پی ٹی وی کے لیے ڈرام میں لکھے تھے پروگرامز میں شرکت کی ہوئی تھی وہ آپ کے سارے چیک لے آیا اسا آپ کتاب لے آیا یہ کیا ہوا کیا ہوا یہ تو مجھے سچی بات یاد نہیں ہے لائے ہوگا ضرور لیکن ایک دو لاکھ روپے کا چیک بھی دیا میں کہا جی یہ کس لیے کہنا کہ جی کوئی چیزہ چیزہ نینی ہونگی ہے تو اسی مطلب اپنے دفتر یہ وغیرہ میں کہا نہیں میری تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے انہاچہ میں نے اس کے اپنے سامنے اس پر کٹا لگا کے اس سیکھ پہ وہ میں نے چیک اس کو واپس کر دیا اس کے بعد جار میں کیا بتاؤں شہباز کو کو کوئی ایک مہینے کے بعد ایک بندہ آیا میرے پاس میں اس کا بھی نام نہیں لوں گا اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا کہ میں کہا یہ آپ کے لیے ہے اور یہ آپ کو ہر مہینے مل جائے گا اس میں پچیس لاکھ رفے تھے چیک ہے یہ سرکاری بندہ تھا نہیں میں نے کہی آپ لے جائیں کیونکہ آپ میرے بہت پرانے جاننے والے ہیں اس لیے میں آپ کو احترام سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ واپس لیں وہ چاہتا کیا تھا مطالبہ کیا تھا یار اگر میں گلنہ دا سیم پھر تن پتہ لگ جائے گا اسی بندے تک پہنچ جاؤ کوئی ایسی چیز تھی جس سے پی ٹی وی سے اس کو فائدہ ملتا اس کو فائدہ ہوں اور وہ کہہ رہا تھا یہ مہینے کا پچیس لاکھ آپ کا میں کر دیتا ہوں آئندہ بھی آپ کو ملتے رہیں گے اچھ پچیس لاکھ آپ یہ کہہ رہے ہیں جب میں وہاں لگاؤں تو تنخواہ چونکہ بڑی معقول تھی تو میں نے دو سال رہ دھائی سال رہ میں کتنا سال رہ کتنی سال رہ دو سال رہ ٹھیک ہے وہ میں نے ساری تنخواہ جو تھی جنگ مجھے دیتا تھا وہ بھی لاکھوں میں آئے آجی یہ بھی کولم کی جو تنخواہ ہے وہ میں نے واپس کرتے جنگ کو جنگ کو وہ نہیں لیتے تھے بالکل ہی لیتے تھے میں نے بار بار میں نے کہا جی مجھ سے اتنے پیسے نہیں سموالے جاتے میں کیا کروں نہیں یہ سمجھ نہیں آئی سر آپ کو پیسے آ رہے ہیں جنگ کی طرف سے آ رہے تھے آپ نے اس کا انکار کیوں کیا کیا میں نے اس لیے انکار کیا یار اب میں سرہ تھوڑی بہت بتائیں لوگوں کو پتہ ہونا چاہتے سمجھنا ذرا مشکل جو میرے اباجی نے کہا تھا کہ میں صبح ایک پاپا اور ایک شام کو دوپہر کو اور شام کو اب جو کچھ بھی میرے پاس ہے میری اب مجھے تو مسئیبت یہ ہے مجھے کہ میری زندگی میں کوئی خواہش رہی نہیں کیونکہ خواہشات میں نے زیادہ پالی نہیں دی یعنی میرا تو اب بکواس کرنے لگا کہ میرا تو اب کوئی زندہ رہنے کو بھی میرا جین نہیں چاہتا کیونکہ سارا کچھ اب میں نے کیا کرنا ہے تو وہ پیسے جو آ رہے تھے مجھے وہ میری ضرورت سے زیادہ تھے تو آپ نے کہ میں نے کیا کرنے ہیں میں نے کیا کرنے ہیں میں نے پہلے جب ان کو خط لکھا انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا یہ آپ کے پیسے آئی ہے میں نے جب چھ مہینے تک نہیں مانے پھر میں نے چھ مہینے کا پتہ نہیں کنے لکھ روپے وہ میں نے ان کو چیک بھی دیا پھر ان کا شکریہ کا خطاعت تھا ہے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا حالان کہ اس کی ضرورت کوئی نہیں اس کے بعد پھر باقی عرصہ بھی میں نے کہا آپ نے تنخواہ مجھے نہیں بیجنی پیسے یہ چیرمن پی ٹی وی کی تنخواہ کیا ہوتی وہ پندرہ لاکھ تھی پندرہ لاکھ میں نے چہی دن نہیں سی دیکھے نا یار اور اس سے جو پیسے بچے تھے اس دوران پھر میں نے وہ ای ای می میں پراؤٹ لیا میں نے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کا اور پھر اسی سے گھر بھی بنایا یہ پرانی بات ہے پرانی بات ہے اس کے بعد ہی ہوا تھا یہ کب کی بات ہے یہ بات ہے جب میں وہاں سے نہیں سوری یہ تھی جب میں ایمبیسٹر تھا ایمبیسٹر تھا وہ جو پیسے آپ سیو ہوئے تھے اسے آپ نے لیا میں نے کہا سیو کرنے تھے میری بیوی نے کر لیا پی ٹی وی میں تو آپ نے چیرمن کے طور پر بڑا کام کیا اپنے پروگرام بھی کیے لوگوں سے بھی بڑے بڑے زبردست پروگرامات کروائے نئے نئی چیزیں کروائیں پھر جب یہ سپریم کورٹ نے آپ کے بارے میں بلکہ کہا کہ انیس بیس کروڑ پی آئیے ادا کریں یہ کس چیز کے پیسے مانگے شباز آپ بہت حیران ہوں گے سننے کہ جب میں وہاں گیا اس وقت تو تھے محمد مالک ایم ڈی وہ بہت اچھے تھے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا مزہ آتا تھا کیونکہ وہ سب کام جانتے تھے وہ جب ان کا وہ ٹینیور ختم ہوا تو ایکسٹینشن انہوں نے لینے یا ملینے جو بھی تھا مجھے نہیں پتا اس کا تو اس کے بعد انہوں نے لگانا شروع کر دیا جو سیکٹینفرمیشن ہوتا تھا نا اس کو ایم ڈی اب وہ آتا تھا سیکٹینفرمیشن کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کام کا وہ وہاں سے فارغ ہو کے آتا تھا دو تین گھنٹے بیٹھتا تھا اور سارے ایمپلوائیز جو تھے وہ پریشان تھے اور جو میار جو میں رکھنا چاہتا تھا وہ بھی پورا نہیں تھا کیونکہ کام تو ایم ڈی نہیں کرنا ہوتا نا شیئرمین تو صرف گائیڈ کرتا ان کو بلکہ ایمین آپ کی ٹیبل پر لکھا ہوا تھا وہاں پر وہاں پر پڑی تھی کہ انتظامی امور سے مطلق جو بار یہاں وہ میں لکھا ہوا تھا وہ ایم ڈی صاحب سے رابطہ کر رہی یعنی لوگوں نے اتنا آپ کو کہا ہوگا جس کے بعد آپ نے ٹیبل پر لکھا لکھا لیا میرا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا تو خیر تو میں بار بار یہ بات کہتا تھا انہیں کہ جی ایم ڈی جو ہے وہ باہر سے لائے بار 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 میں کہتا تھا کہ یہ کام نہیں چلے گا اور میں ویسے بھی چاہتا تھا کہ ایک آزادانہ پالیسی ہو اگر وہ انفرمیشن کا یعنی سیکٹری وہاں ہوگا تو پھر یہ کوئی انڈیپینڈنٹ تو ادارہ نہ نہ ہوا تو اگرچہ پھر بھی ظاہرہ رکھ رکھاؤں کے ساتھ ہی کام کرنا ہوتا ہے لیکن یہ اتنا کھلا کھلا تضاد نہیں ہونا چاہیے تھا تو وہ پھر جب میرے بہت اسرار پہ پھر اشتہار دیا گیا اور کوئی بیس پچیس پچاس لوگ انہیں کیا ہوگا اپلائی تو کہا گیا کہ نہیں ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ایم ڈی پی ٹی بی بنا جائے چنانچہ ایم ڈی پی ٹی بی وہی رہے گا یعنی جو بھی سیکٹی انفرمیشن وہی بات ہوگی دوبارہ اچھا اب یہ تھا یعنی پی ٹی بی پہ مہا سوری ساکب صاحب جو تھے صاحب ایسے کہتے ہیں اچھا ان کے وہ تھا مسئلہ وہی یہی تھا کہ پی ٹی بی کا ایم ڈی کا مسئلہ تھا انہوں نے اس کو چھوڑ کے نا جی وہ چیئرمن کی طرف آگئے سیدھا ہی اپنے آپ جو مسئلہ ہے ہی نہیں تھا جی تھا ہی نہیں مسئلہ اور اس کے بعد انہوں نے پھر جو کیس بنایا اب آپ تو چونکہ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور باقی جو لوگ بھی وہ جو پیسے بنائے وہ پتہ کیا تھے مثلا میں جو پچاس منٹ کا پروگرام کرتا تھا نا جس کے میں پیسے نہیں لیتا تھا حالانکہ آپ کو لینے چاہیے اچھا وہ چیک بنا کے لاتے تھے وہ بھی بناتے تھے جب میں بورڈ آف ورنرز کی میٹنگ کرتا تھا اس کا بھی چیک لے آئے اور میں کہا بھائی یہ تو میرا فرائز میں شامل ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں مجھے کیوں خراب کرتے ہیں جو میٹنگ آپ کے فرائز میں شامل اس کے بھی چیک بنتے تھے لیکن آپ میں نے منع کر دیا ایک دو دفعہ وہ آپ میں نے منع کر دیا میں نے کہا نہیں یہ میں نے لینے نہیں ہے بلکہ خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی یہ جو آپ پچاس منٹ کا پروگرام کرتے تھے یہ اگر اس پروگرام کے وقت اشتہار چلائے جاتے تو اس کے اتنے کروڑ بننے تھے پیسے لہذا یعنی پچاس منٹ کا اگر پروگرام ہے تو اگر پچاس منٹ کی اشتہارات چلتے تو اتنے پیسے آتے ہیں لہذا یہ ڈالیں اس کے بعد جو اس کا پرو مو چلتا تھا اس کے پیسے ڈالیں اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کیا کیا فضول بہودہ بلکل وہ جو گیسٹ آتے تھے اگر ان کی ٹکٹس وگرام کو دیں وہ تو نہیں ڈال دی آپ کو کیا جو گیسٹ آتے تھے ان کو پلانے پر جو خرچہ آیا تھا وہ بھی تو نہیں ڈال دی پتہ نہیں کیا کیا ڈال دی ٹھیک ہے اور اوپر سے ہماری قوم قوم تو نہیں میں کہوں گا اللہ نہ کرے کچھ جو فلتھیز یہ ان کے جو لوگ ہوتے ہیں جی 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 انہوں نے ان ازامات میں پوچھے کہ آپ یہ بتائیں کوئی میرا ایک دسر پہ بھی تنخواہ کے علاوہ کیا میرے اکاؤنٹ میں آئے ہیں دیکھیں نا کوئی دسر پہ بھی مجھے دکھا دیں جو تنخواہ دی صرف وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کے علاوہ کچھ ایک دھیلہ بھی میرے اکاؤنٹ میں نہیں آیا اچھا جی اور پھر ہاں یہ کہنے لگے کہ آپ ان کا تھا وہاں گیسٹ آتا ان کا پی ٹی وی کیسے ملیں آپ شالی مار والوں کا اس میں میں رہتا تھا کہنا کہ اس کا قرآہ بھی اتنا بنتا ہے اس عرصے کا وہ جہاں آپ اوپر چڑ گئے جی اوپر جی اوپر جی تو وہ تو اتنی بہت شہانہ رہائش نہیں کچھ بھی نہیں تھی نہیں تو میں نے خط لکھ دیا انہوں کو ہم نے کہا جی اس سے پہلے جو لوگ اس کا جتنا قرآہ دیتے رہے ہیں ہم بھی وہ دیں گے وہ بتا دیں وہ کبھی کسی اٹھارے نہیں کوئی کسی نے کبھی کوئی کرایا دو بیران کمرے تھے وہ تھائیشالی مارکہ تھا میں نے صرف وہاں پہ گیا ہوں دو بیران کمرے تھے ایک میں آپ رہتے تھے میں خلال ایک میں ڈرائیور تھا وہاں پہواز کچھ بھی نہیں تو اس طرح کی بکواس انہوں نے کی ساری کی ساری بہودہ جس کا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کیا میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ گیا نہیں تو یہ ساکر نصار صاحب آپ سے کوئی ذاتی مسئلہ تھا یہ کیا تھا ساکر نصار صاحب کا ظاہر ہے میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا بالکل اور ان کے مسئلے اس سے کچھ اوپر کے ہوں گے جو کیونکہ وہ تو ایک کوئی بقاعدہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی دیاندار انسان تھے وہ ایک بالکل تھے جس کو جدر سے چاہے موڑ لیں ان کو تو یہ معاملہ ابھی بھی کورڈ میں ہے ہاں کورڈ میں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ سب کو پتا ہے کہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے چنانچہ وہ ڈیڑ ڈال دیتے ہیں نہیں جب آپ سے یہ کورڈ نے فیصلہ سنایا ہے کہ بھئی یہ آپ نے یہ پیسے دینے ہیں یہ والے پیسے بھی دینے ہیں انیس بیس کروڑ بیا تو آگو کیا اس وقت کیا کچھ بھی نہیں ہوا صرف یعنی دکھ ہوا کہ کیا میری خدمات کا یہ صلاح ہے جو میں نے کیا تھا اتنا کچھ لیکن یہ ہے کہ ان میرے کولتے ایس لئے میرے خیال ہے تھوڑے جو پیسے ہوں گے کروڑ نہیں ہے بھارا کروڑ تو بہت کٹنے اچھا تو اور وہ بھی اس لئے دکھے ہوئے ہیں کہ اب کوئی پتہ نہیں میں کولم بھی اور کتنا عرضہ لکھوں گا میں جو ہے میرا جو باہد ذریعہ عامدنی ہے وہ کولم ہے میرا اور میرشکیل صاحب رکھتے ہیں ایک دفعہ میں نے انہیں کہا جی تین مہینے کی دنخانی آئی بھئی انہوں نے مجھے چھ مہینے کی بھی تین مہینے ایڈواز کے بھی بھی تھی تو آپ کو کولم لکھتے ہوئے کتنے سال ہو چکے یار یہ تو نہ پوچھیں میرے خیال میں کم سے کم اگر میں کہو بقاعدہ کولم جو جو وہ ففٹی یرز تو جب آپ نے کولم لکھنا شروع کیا تھا شامی صاحب ویرہ لکھ رہے تھے کولم میں سب سے یعنی اب یوں کہنے کہ سینئر ہوں میں سب سے میرے خیال میں اس وقت اتنا پرانہ مندہ کوئی نہیں ہو گیا جو پچاس سال سے کولم لکھنا ہو پچاس بھی میں نے انکساری سے کہا ہے شاید کوئی پچپن میں خلاف نے عمر اپنی چھپانے کیلئے سر یہ سارا کچھ آپ کو پاکستان کی جتنے بڑے سیول اعدادات ہیں سب آپ کو مل چکے ہاں جی وہ بھی بالکل اللہ کا بڑا شکریہ ایک میں خنشانے اہدر رہ گیا باقی باقی تو سب آپ کو مل چکے باقی تو سی کو کم کرو جدو ایک اتنے بڑے بڑے ایوارڈ ملے ہیں نا ایک ایوارڈ دو ایوارڈ ایسے ہیں جن کی مجھے بے پناہ خوشی ہے ایک بہت شروع میں ایک ہوتا تھا آدم جی ایوارڈ بڑا نام سنے اس کا بڑا نام ہوتا ہے بعد میں تو ظلیل ہو گیا نا مجھے اچھے وقتوں میں آدم جی ایوارڈ ملا دوسرا ایوارڈ جس کی مجھے واقعی میں بہت خوشی اور اون کرتا ہوں میں مجلس فروغ اردو عدب دوہا قطر یہ ہر سال جو ٹاپ کا رائٹر ہوتا تھا ایک پاکستان کا اور ایک انڈیا کا اس کو یہ ایک لاکھ روپیہ میاں بیوی سمیت دعا بلاتے تھے فائیو سٹار ہوتل میں ٹھاراتے تھے اور اس کمیٹی کے چیئرمند تھے مشتاق احمد یوسفی تو میں الحمدللہ یعنی مجھے وہ ایوارڈ بھی ملا اور یوسفی صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ کانجم صاحب مبارک ہو اس سال آپ کو تو یہ میرے لیے ایک بڑی یعنی یہ دو ایسے ہیں جن کے آپ بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی بہت زیادہ خوشی باقیوں کی بھی ہوئی اچھا پرائیڈ آ پرفارمنس تھی زیادہ خوشی ہوئی یو دینہ دس لاکھ روپے بھی اچھا کانجم صاحب بندے کی بڑی خواہشات ہوتی ہیں آپ کی بھی دیں لیکن اس میں ایک بندے کی خواہش ہوتی کہ یار میرے بچے جو ہیں نا وہ بھی گروہ کریں وہ بھی کچھ بنیں آپ کے جو بچے ہیں ما شاء اللہ دو تو آفیسر ہیں اچھے خاصے بھی جائیں گے کچھ لوگوں کو پتا بھی ہے یاسر پیر زیادہ دوسرا ہے عمر قاسمی تیسرا ہے علی عثمان قاسمی علی عثمان قاسمی علی عثمان قاسمی کیا کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے بات کی یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز اسی طرح کیا تھا جس طرح سب سفید پوش خاندان کرتے ہیں یعنی سائیکل سے مرسیگل پہ آیا تھا میں مرسیگل پہ پھر میں اور اس کے بعد سیکنڈ انڈ بڑی کار تھوڑی سی اس کے بعد قرائے کے گھر میں قرائے کے گھر کے بعد پھر دس بننے کا ملا تھا پلوٹ ملا تھا ریٹلز گلڈ کی طرف سے ٹھیک تو میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بچے کم از کم اس ساری سارے عرصے سے انہیں نہ گزرنا پڑے چنانچہ میں نے ان کو ٹریننگ کی جو سمجھا سکتا تھا اور میں نے ان کو کہا تینوں کو کہا میں نے کہا کہ جو چیزیں زندگی کے آخر میں جا کے ملتی ہیں پہلے مل جائیں وہ شروع میں مل جائیں گے آپ کو اچھا راضی کوئی بھی نہیں سیکھ بارل لیکن بارل میرے کہنے پہ یاسم نے ما شاء اللہ بی اے کے بعد ہی اس نے کر لیا یہ صحیح سب سے بڑے ہیں جی وہ سب سے بڑا وہ ہے اور اس وقت ما شاء اللہ انکم ٹیکس کمیشنر ہے وہ عمر بیٹر نے بھی کر لیا اور وہ ما شاء اللہ اس وقت کسٹم میں ہے ان کے پاس انیس گریڈہ و بیس میں جانے والا ہے وہ یاسم اکیس میں جانے والا ہے انشاء اللہ عمر کی بیوی بھی جو ہے وہ ایڈیشنل کلیکٹر کسٹم دونوں اچھا اور جو علی جو تھا وہ شروع سے بلکل ہی عورت رکھا تھا کہنگا بھو نہیں میرا لکھنے پڑھنے کا شوق ہے اپنے خاندان کی جو روایت ہے میں تو اسی میں رہنے چاہتا ہوں اور میں نے کہا بیٹے جو تمہاری خواہش آت ہے نا کہ باہر جا کے پڑھنا ہے میں وہ پوری نہیں کر سکتا میرے پاس پیسے ویسے کوئی نہیں ہے اس نے پھر اپنے طور پر سکولرشپ تلاش کیے اور پہلے سکولرشپ پھر وہ گیا جرمنی ہائیڈر برگ یونیورسٹی سے اس نے پی ایش ڈی کی اس کے بعد پھر اس نے ایک اور سکولرشپ تلاش کیا باہر کا لندنی یونیورسٹی سے پھر پوسٹ گلیجویشن کی اس نے اور اس کے بعد انہوں نے لمز والوں نے بلا لیا تو یہاں وہ ایسوسیئٹ پروفیسر ہے اس کی بی 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 ایسوسیئٹ پروفیسر ہے پنجاب یونیورسٹی میں اس کے بعد اس کی دھومیں ماشاءاللہ مچیں پورے علمی حل کے جو ہیں ویسٹ کے جو ہیں ان میں اس کو ایک بہت ریکاگنیشن ملی اور پچھلے سال پینسلوینیا یونیورسٹی نے اس کو ایک سمیسر پڑھانے کے لیے بلایا تھا اور اس وقت بھی وہ اپنا اس میں ہے امریکہ میں ہے پتہ نہیں کونسے شہر میں تو ابھی مجھے صبح فون آیا اس کا کہ میں اٹلی آیا وہ ہوں یہاں انہوں نے کانفرنس میں مجھے بلایا ہے تو اللہ کی رحمت تو آپ کی جو روایت ہے اس کو علی نہیں ویسے سچی بات بتاؤں تین ہوئی یاسر بھی آپ دیکھتے ہیں اس کی ماشاءاللہ جو تہذیب جو ہے اس کی تحریر میں اور عمر کی بھی جو باتیاں وہ لکھتا تو نہیں ہے لکھنے ایک دوبار اس نے ایک غزل لکھی اچھا تو میں حیران دیکھ گیا وہ وزن چھنی سی بلکل اور اچھی بھی تھی تو میں نے احمد عدیم قاسمی صاحب کو دکھائی کرنگی ہے تو ٹھیک ٹھاک ہے پھر انہوں نے فنون میں شائع کی اچھا اچھا اس کے بعد اتنا اتنا مسکرہ ہے اس کے بعد میں اسے کہتا ہوں کہ یار عمر اور لکھو وہ آمد نہیں ہو رہے تو ماشاء اللہ تینوں بچے یہ ایک مدد جی جی اچھی جگہ پہ الحمدللہ اب مجھے بتایا میری کیا خواہش رہ سکتی مجھے بتایا اور آپ سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں میں کوئی دیکھتا ہوں جس صدر سے وہ آپ سے ملتے ہیں یہ الحمدللہ اچھا اب تو میں نے خود دیکھا نا کہ ایک دو جگہوں پہ آپ گئے تو آپ کرسی صدارت پہ تھے یاسی صاحب میں مانے کے سوسی دے باقی لوگ یعنی یہ بھی آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرا بچہ ہی اسٹیج پہ میرے ساتھ ہوگا سوچا تو یار میں نے کچھ بھی نہیں تھا میں آپ کو باہر باہر کہہ رہا ہو نا یہ ایک اللہ کا خاص کرم ہے میرے ابباجی کی دعائیں ہیں پتہ نہیں دوستوں کی دعائیں ہیں میری ماں کی دعائیں ہیں پتہ نہیں کچھ غائبانہ طور پر ہے کاسمی صاحب یہ جو نواز شریف کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اس کا آغاز یہاں سے وہاں تھا مولڈ ڈاؤن سے وہی میہ شریف صاحب کی جی ہاں میہ شریف صاحب سے لیکن بعد میں پھر بیچ میں مجھے تھوڑا سا ان سے گلا بیرا گلا ذاتی نہیں سیاسی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب تک یہ زیاؤلہ کے زمانے میں تھے چیف نیسٹر جی تو میرا ان کے بارے میں میں نے کوئی اچھا کلمہ خلاف لکھا جی خلاف بھی لکھا ہے جی لکھتا رہا بلکل بلکل لکھتا رہا اس کے بعد جب نائنٹی سیون میں نائنٹی سیون میں ان کی ہوئی ہے جب انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے انہوں نے ایک بقیدہ تو نائنٹی سیون سے لے کے آج تک میں ان کے جو سیاسی خیالات ہیں اس سے میں نہ صرف یہ کہ متفق ہوں بلکہ مجھے اسی بنا پر اچھا دوسری بات ایک اور اس سے زیادہ بہدہ الزام اور کوئی نہیں جو ان پر کرپشن کا لگائے جاتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ کرپٹ نہیں کرپٹ ہوتے تو میں کبھی ان کی سومایت کی سوچ بھی نہیں سکتا بات یہ ہے کہ اگر کرپشن کی کوئی کوئی سزا جو ملی ہے کیا ان کو کرپشن پر ملی ہے نہیں سزا تو سزا تو ملی ہے اکامہ پر سزا ملی ہے کہ آپ بیٹے سے جو تنخواہ لیتے تھے جو جو دیتا تھا جو آپ لیتے نہیں تھے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا یعنی دیکھنا اگر اور مشرف نے اچھا میں ایک بات سچ آپ کو ملی آدھا گئی جب میں وہاں سے واپس آیا نا تھائی لینڈس تو ایک دوست کا دوست مجھے ملا مجھے کہاں نگا قاسمی یار میں نے تمہیں ایک بات بتانی ہے میرا ایک دوست جو ہے وہ اس میں ہے اکاؤنٹ میں جو جا کے چیک نہیں کرتے سارا آرڈٹ میں کہتا ہے قاسمی صاحب سے کہنا کہ مجھے بھیجا گئتا تھائی لینڈ تو میں نے دوسرے لوگوں سے دس کنہ زیادہ ان کی تحقیق کی ایک ایک کاغذ تو انہیں کہنا کہ اللہ نے ان پر بڑا فضل کیا ایک گھیلے کی بھی کوئی اس میں اگر ایسا کچھ ہوتا تو مشرف تو آپ مجھے میں ڈال دیتا یا تو اس نے کہا کہ میں ان سے کبھی ملا نہیں ہوں لیکن میری طرف سے انہیں سلیوٹ کرنا برل وہ کیا میں بات کیا کر رہا تھا کہ نواز شریف کو کرپ نہیں ہے نواز شریف دیکھنا جی بات یہ ہے کہ شواز شریف کا تو باہر سے بھی کیس کلیر ہو گیا وہ بھی ہو گیا ان پر بھی کوئی کیس فضول یہ اسی طرح کی کیسے جس طرح کا مجھ پہ بنایا گیا ہے اپنے سیاسی مخالفین پہ نواز شریف کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ جی بہت خوش خوراک ہیں اور کوئی پاہ شائے اور باقی چیزیں اچھا خوش خوراک تو دیفنیٹلی ہیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا کھانے کے بھی شوقین ہیں کھلانے کے بھی شوقین ہیں داستر خان ان کا وسیع ہے لیکن پاوے انہوں پسند نہیں اچھا یہ جی بہو غریب ہے انہوں پسند نتی ہے لیکن ایسا نہیں نہیں پاوے ان کو بلکل پسند نہیں ہے البتہ احران ہوں گے آپ شہباز شریف صاحب کی ایک جو ان کی پسندیدہ ڈش ہے وہ اوجڑی ہے اچھا اوجڑی پسند ہے شہباز صاحب کو تو مجھے ایک دن انہوں نے کہا کہ کھانا جسی میں نہ کھانا جائے میری والدہ اوجڑی بڑی چھونا جائے آپ کو پسند نہیں ہے نہیں بک گیا اچھے بنی ایسی بیسے ٹھیک ہے تو یہ ہیں ساری باتیں آپ تو ان کو انوائیڈ بھی کرتے ہیں آپ کا جو دفتر ہے یہاں میں بھی آئے ہیں یہاں بھی آئے ہیں وہ اور بیگم کلسوم بھی وہاں آئی ہیں میرے گھا رہے ہیں وہ ہاں تو کیا کوئی خاص فرمایش کی گئی کبھی انہوں نے کہ یہ میں کھانا چاہتا ہوں نہ میں آپ کو بلکہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ جب آئے ہے وہ تو سارے جنرلسٹ وغیرہ تھے وہاں میرے کھان میں میرے کھانے لگے یہ دی بات چل کے کہتے ہیں کھانا کھانا گئے میں کہتے ہیں ٹھیک سب کو فارغ پھورک کر کے خان بابا چلے گئے ہم لوگ لیکن پھر بھی کو تیس لوگ آئی گئے تھے پھر بھی ساتھ پیچھے پیچھے اور اس دن خان بابا کے بندوں کی بدقسمت ہی کہ ان سے کھانا اچھا بنائی نہیں ہوا تھا اور یہ بلٹ ہو بنا تھا وہ پینتیس ہزار پھر نہیں کتنا تو میرے صاحب نے ادا کیا سب کا خوش خوراک ہیں اچھی چیز کھاتے ہیں اور انہوں نے وہی کہہ دیتا ہے ازاد کی انہوں نے ٹھیک نہیں مزانیہ ہے اور پھر ان میں میں ایک بات بتاؤں کہ اپنے گھر کبھی کھانے پہ بلاتے تھے نا دس پندوں لوگوں کو تو اتنے ملازموں کے ہوتے ہوئے اتنے نوکر چاکر کے ہوتے ہوئے وہ خود کھڑے ہو کے سرف کرتے تھے وہ یہ لیں یہ لیں یہ لیں یہ لیں یہ لیں تو سچی بات کی ہے کہ بڑے لوگوں سے میں بلا ہوں میں اور لیکن یہ آجزی اور انکسار جو ہے نا اور پھر ایک بار نا آپ کو اور بتاؤں عام لوگ جو ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب صدی بندے نینا کچھ پتہ نہیں گیا صدی نہیں گے وہ کھچرے گئے جو چھپ کر کے سنتا رہتے ہیں ہاں اسی طرح شو کریں گے وہ کہ جیسے ان کو کچھ پتہ نہیں ان کو اتنا کچھ پتہ ہوتا ہے کہ میں آپ کبھی ملتے تھے نا مجھے کہاں صاحب آپ کی کیا راہ ہے اس فرانک چیز کے بارے میں میں کہاں میاں صاحب اگر تو آپ مجھے بتا دینا کہ آپ کی ملاقاتیں کن کن لوگوں سے ہوئی ہیں تو پھر تو میں بتا دوں گا آپ کو کیونکہ جتنا آپ جانتے ہوں گے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تو وہ اپنے ملازموں سے بھی پوچھتے ہیں کوئی فیصلہ کرنا ہو نا ایسا فیصلہ جس کا تعلق عوام سے ہو تو ملازموں سے پوچھتے ہیں اچھا بلکل ایسے کرتے ہیں وہ یہ عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں ہاں جی ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے شاید نواز شریف سے آپ کی دوستی بری لگتی ہے لیکن میں یہ ریکارڈ پر لانا جاتا ہوں کہ عمران خان تو غالباً آپ کی گھر بھی آ چکی ہیں ایک دفعہ ایک دفعہ کیا واقعہ آئے نا جب وہ میں نے کھانا کیا ہوا تو جب میں نے گھر بنایا نا تو میں نے عدیبوں کو ایک دفعہ بلایا ایک دفعہ سیاست دانوں کو بلایا ایک دفعہ جو بیروکرٹ دوست تھے ان کو بلایا عمران خان صاحب جب آئے ہیں نا تو باہر دیکھ کے انہوں نے ایسے نظر دیا دیا ساری اچھی جگہ ہے یہ بہت اچھی جگہ ہے یہ کام ای 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 والا گھر دیا ای 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 والا گھر پھر آ کے بیٹھے ہیں کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں شاید اس کے بعد وہ پھر چلے گئے وہ اور ظاہر ہے کہ شروع میں بہت شروع میں تو مجھے عمران اچھا لگتا تھا وہ کرٹر کے طور پر ہاں جی ہاں اس وقت بھی اس کے بعد بھی یعنی مجھے مناسب لگتا تھا یہ بندہ یعنی بہت عرصے تک جب تک یہ دوہزار اٹھارہ کے بعد جو ہوئی ہیں ساری تبدیلیاں بلکہ دوہزار اٹھارہ سے بھی کچھ پہلے جب یہ ساری وہ پندال بھر دیتے تھے وہاں وہ ڈی چاک میں ہاں نہیں ہاں وہاں جو تقریریں ہوتی تھیں اور جو سارا کچھ تب آپ کو ذرا اس سے پھر میں تھوڑا سا ہٹ ہوں میں اور جب اور آپ تو جو میرے دوست ہیں نا شہباز گیار میرے دوستوں میں پی ٹی اے کے لوگ نہیں ہیں مسلملی کے لوگ نہیں ہیں آپ کے جب گھر میں افیل ہوتی ہیں ہر قسم کی لوگ اور میں بلکل نہیں لیکن ان لوگوں نے بڑی نفرتیں پیدا کر دی ہیں لوگوں کے درمیان بہت نفرتیں پیدا کر دی ہیں گھروں کو انہوں نے اجار دیا پکڑ کے اور اب دیکھیں نا اب کیا نتیجہ نکلا اتنی بڑھکیں لگانے کے بعد اب اس وقت وہ جس زینی کیفیت میں ہوں گے عمران خان صاحب آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں یعنی ایسی بند گلی میں لے گئے نا بند گلی میں اور دوسرا لوگوں کا جو امیج اس طرح سے کروایا سوشل میڈیا پہ لوگوں کا امیج ہوا کہ نئی نسل جو آپ جس نے شاید آپ کی تحریفی نہ پڑی ہو وہ لڑکا وہ لڑکی وہ لڑکا لڑکی آپ پہ تفسرہ کر رہے ہیں تو آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ یار اس نے کم از کم کبھی میرے خیالات کی متعلق جاننے کی کوشش کی کہ صرف یہ کسی کی باتوں میں آ کے مجھے برا سمجھنا شروع ہو گئے بس صرف یہ جان کے کہ یہ بندہ چونکہ امنان خواہ کے ساتھ نہیں ہے لازہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یہ کرپٹ ہے یہ بتائیں کہ آپ ٹی وی پروگرام آپ پروگرام مغیرہ دیکھتے ہیں آپ کا تو مزاہ کا خود بہت بڑا نام ہے تو یہ جتنے آپ ٹی وی چنز پر پروگرام چلتے ہیں جیسے آفتاب اقبال صاحب کا چلتا ہے وہ مزاکرہ چلتا ہے باقی لوگ کون سا پروگرام آپ دیکھتے ہیں سچی بات آپ کو بتاؤں پہلے تو شروع میں کافی عرصہ پہلے آفتاب اقبال بانی ہے ان شوز کا اور اس نے کمال کے شوز کی اس نے بہت عالی اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ آگئے نمیان میں اب وہ جو ہے ہمارا مزاکرات وہ جو میرا بہت پیارا میرا وہ شاعر کیا نام اس کا کون سا ٹی وی میرے خیال میں وہ یار شاعر تو ایک ہی کر رہے ہیں اور وہ بڑا نمائی آدمی ہے وسیشہ وسیشہ میرا بلکل وہ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں بس اس میں میں نے اس کو فون کر کے کہنا تھا ایک دن کہ یار یہ جو بیچ میں آپ شروع ہو جاتے ہیں نا بہت زیادہ سیریس اس کو اتنا لینٹی نہ کریں کیونکہ بیسیکلی یہ مزاہ کا پروگرام ہے تو اس کو مزاہ پر فوکس کریں باقی درمیان میں لے آئے تھوڑی تھوڑی باتیں یہ جو آج کل مزاہ کا ایک اور ہے نئے لوگوں کو شاید پتا نہ ہوں میں اس لیے پوچھا چاہ رہا وہ تحریریں سنتے ہیں انور مقصود صاحب آتے ہیں سٹیج پہ سٹیج پہ آکے کبھی وہ خان صاحب کی حوالے سے یا مختر ابنواز شریف کی حوالے سے باقی تو وہ آپ نے جب وہ کلپس ہوگی رہا آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کیا آپ کا تفسر ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں تو دوستدار آدمی ہوں میں میں جہاں اختلاف بھی ہو وہاں بھی میں اس عمر کا خیال لگتا ہوں کہ کسی کا یعنی میرے دوست کو میری کسی بات سے تکلیف نہ ہو انور مقصود بھی میرا دوست ہے اور میرے بارے میں اس نے بہت اچھے کلمات کہہ ہوئے ہیں وہ بہت اچھا رائٹر ہے بہت اچھا رائٹر ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن سیاسی طور پہ انور مقصود جو ہے وہ ایک ہی لائن جو ہے نا وہ ٹو کرتا چل جا رہا ہے جبکہ یہ لائن جو ہے وہ اس میں میرے خیال میں جو ایک نواز شریف سے ان کو شکایات ہیں وہ جائز ہوں گی ان کی شکایات لیکن بعض اوقات وہ کچھ تھوڑا سا ہاتھ گروس کرتے ہیں آپ نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ شکایات کیا ہیں نہیں دیکھیں نا دوستان دے ساتھ قتل معاف شائر آپ نے تو خود شائر کون نہیں نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں شائر کون سا آپ کو پسند ہے جو اس وقت موجود ہے میرا تو جو اچھا موجود کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں جو میرا بہت فیوریٹ شائر ہے اور شخصیت بھی اس کی وہ ملید نیازی ہے اچھا اس کے یہ پنجابی اردو کا بھی سورج چڑھیا پچھم تھوں کہ پورا بان کھلویا اور نہ ملیا میں خلقت نو نہ یاد خدا نو کیتا نہ میں پڑی نماز تے نہ میں جام شراب دپیتا خوشی نہ غم کوئی کول نہ آیا نہ ہسیا نہ رویا باقی ندیم صاحب ہیں ہمارے قاسمی صاحب ہیں فیض صاحب ہیں اور آج کے دور میں اگر آپ پوچھے نا یہ بہت مشکل سوال ہے بہت مشکل سوال ہے کیونکہ ہزاروں لوگ جو ہیں نا ہزاروں میں کہہ رہا ہوں ہیں جی بہت اچھی شائری کر رہے ہیں اب ان میں سے ایک چھانٹ کے نکالنا مشکل کام ہے لیکن ان میں سے جو میں دو تین مثلا اباس تابیش ہے کمر رضا شہزاد ہے تارک نعیم ہے اسلام آباد کا اور بہت سارے لوگ تو یہ جو لوگ آپ کو پسند ہوتے ہیں ان کی شہر بھی آپ کو اذبر ہوتے ہیں ساری بات آپ اس کی کسی بنیاد پہ نہیں یہ آپ نے ایک اور سوال چھیڑ دیا یہ میں کہا کرتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ جو فران شاعر جو ہے فلمان اقوال کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا جی اقبال اتنی فلوسفی لے آیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو میں اس وقت کہا کرتا ہوں میں کہ میرے نزدیک بڑا شاعر وہ ہے میں نے جن کا ذکر کیا ہے نا یہ اچھے شاعر ہیں بڑا شاعر میں نہیں کہہ رہا میں بڑا شاعر وہ ہے جسے ویک وقت عوام اور خواس دونوں پسند کرتے ہیں اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو یا خواس پسند کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف پبلک میں ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف اقبال ہے رومی ہے سادی ہے شیکسپیر ہے خواس اور عوام دونوں میں دونوں میں وہی بڑا شاعر ہے جسے بیق وقت دونوں پسند کرتے ہوں بہت زیادہ یہ شہباز شریف صاحب تو آپ کی شاعری کے امبیسیڈر بھی ہیں وہ میں چاہوں گا کہ آپ سنا بھی دیں جگنوں کا خوشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظامِ ذر کو اب برباد ہونا چاہیے ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچھا ہو بازار میں عدل کو بھی صاحبِ اولاد ہونا چاہیے تو اور بس یہ چار شریف تو یہ آپ نے شہباز صاحب کے سب کو رائل دیتا ہے کہ اس کی جگہ جگہ پڑھنا ہے یہ اور یہ کیا ہوا کیا سنایا کب تھا آپ نے انہوں نے یاد کیسے کیا یہ ان کی محبت ہے جی بہرحال وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں آج کل ویسے وہ دوسری اور شہرہ کا بھی کلام پڑھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا حبیب جالب کو تو بقاعدہ ترون ان سے بھی پڑھتی ہیں تو یہ تو زیادتی ہے ظلم ہے کوئی حسد یا کوئی پشتاوہ ہے یار نہیں ہے نا میں آپ کو بتا چکے کوئی پشتاوہ تھوڑا بہت ہوتا ہے یار ہے میں فلاہاں مندرہ دوستی لائی سی یہاں رہا تھے کم ظرف نکلے خیر اے ایک دوہینے اے ایک دوہینے پشتاوہ نہیں ہویا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جب کوئی نیا بندہ آتا ہے تو آپ اس کا تعریف بغیرہ سنے بغیر اس کا سٹیٹس دیکھے بغیر آپ اس کی تحریر کو اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ فٹا فٹ لوگوں کو فون گم آ دیتے ہیں یار یہ کمال کر دی ہے ملکہ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ میں نام لے دیتا ہوں کہ وہ جساں بکار خان تھے وہ چکوال سے انہوں نے کالم لکھا بھیجا تو آپ نے ان کو جنگ میں بھیج دیا کہ یار آپ جنگ میں لکھا کریں وہ بیچارہ آپ دیکھیں ایمان سے وہ اس کو اب وہ جنگ میں نہیں ہے اس کی ضرورت بھی ہے یعنی جو مالی ضرورت بھی ہے وہ بیچارہ پھر اپنا اس فیس بک پہ لکھتا رہا تھا حالانکہ بہت اچھا لکھنے والا ہے اور آپ اس کے لیے تو یہ بھی بہت بڑا بریکٹس ہو تھا کہ آپ اس کے جنگ میں لے گئے لیکن بس پھر پتہ نہیں کیوں وہاں نہیں جم سکا وہ سمجھ نہیں آئی بجا بازی بہت شکریہ آپ کا قاسمی صاحب آپ تشریف لائے اور میری تو آج جتنی لمبی گاب شپ لگی مجھے بڑا مزہ ہے شکریہ شہباز آپ کا آپ نے بڑے اچھے سوال کیے مجھ کو آپ چارج کرتے رہے ری چارج کرتے رہے تو ورنہ میں تو کہاں ایسی باتیں ٹھیک ہے آپ جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں آپ نے گفتگو ان کی سنی بہت سی باتیں ایسے ہوتی جن سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن عدب کے دائرے میں راکے کر سکتے ہیں آپ کو اچھا لگا برا لگا اپنا فیڈبیک دیجئے اور پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ یہ شو دوبارہ دیکھئے گا اللہ نئے کے بعد